سلام علیکم فیض بھی آج کل یہ میڈیا کے ذریعے جو نیگیٹیو پروپیکنڈا سلفیت کے اگے سے میں کیا جا رہا ہے تو اس کو اس طرح سے دہشتگرد تنظیموں سے جوڑ دیا رہا ہے کہ کوئی اگر سلفی منحج کو اپنا آتا ہے تو اس کے دن میں مسلسل یہ خوف رہتا ہے کہ کوئی آفت نہ آجائے میرے اس منحج کے اوپر چلنے کو رہا ہے بہت اچھا بہت پیارا اور بالکل اپ ٹو دا مارک جو آج کی حالات ہے اس کے مطابق سوال کیا میں حالی میں جو ہمیں ایک سفر کر رہا تھا اور سفر کلکتہ میں جا رہا تھا تو فلائٹ کے اندر جو ہے ٹائمز کا ڈینے جو بمبے ایڈیشن نکلتا ہے مجھے ایک ایر ہوسٹس جو ہے وہ ایڈیشن لاکر انہیں دے کے چلے گئے جب میں انہوں سے خالی فرس پیج ایسا کھولا اس ایڈیشن کا تو اس میں لکھا تھا dancing on the selfie tunes ایک آرٹیکل تھا بہت بڑا half page کا آرٹیکل کہ سعودی حکومت selfie tune پہ کیسا ناچ رہی dancing on the selfie tune تو اس سے دیکھی مطلب میڈیا اس باریکی میں بھی جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا ایک پٹیکولر گروہ جو سلفیت مطلب صحابہ کے منحج پہ چلتا ہے وہ لوگ جو سعودی حکومت کو نچا رہے ہیں اور وہی لوگ پیچھے فلاں لشکر اس کے پیچھے فلاں وہ لشکر کے پیچھے فلاں فلیپین کی گروپ کے پیچھے فلاں انڈونیشن فلاں کے پیچھے آسٹریلہ کے اندر فلاں میں کیا جرمنی مجوہ اس میں یہ گروپ شامل تھا ہندوستان کے کئی دہشتگردی کے واقعات میں اسی تنظیم کے لوگ تو ناوٹ ڈیٹیل میں اس نے بیرول آیا تھا اور یہی سعودی حکومت اسی تیون پر ناچتی ہے تو انہوں نے ایڈنگ تھا dancing on the selfie tune اب ہوتا یہ ہے کہ جب selfie منچ کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ میں نے دیکھا حکومتی لیول پر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ selfieت مطلب fundamentalist selfieت مطلب fundamentalist تو آئیے میں پہلے یہ اس point کو clear کرنا چاہوں گا عام لوگ بھی اور حکومت بھی اس چیز کو سمجھیں selfieت کا معنی یہ ہے کہ اسلام کی صحیح بنیادوں تک جا کر صحیح دین اور اسلام کو follow کرنا جو بالکل fundamentalism جو دنیا کے اعتبار سے ہوتا ہے بنیاد پرستی اس کے خلاف ہے بلکہ وہ ایک realistic زندگی جینے کا طریقہ ہے جس کو اگر ایک مسلمان اپنا لے تو دہشتگردی تو کرنا دور وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کا یہ ہے selfieت حکومت سمجھ رہی ہے selfieت مطلب خطرہ میں کہہ رہا ہوں selfieت مطلب ایک ایسا مسلمان جو حقیقت میں دنیا میں زندگی جینا جانتا ہے اور دہشتگرد تو دور کی بات ہے وہ دہشتگردی کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے چونکہ selfieت اور صحابہ کا طریقہ پیار محبت الفت معافی معاف کرنے درگزر کرنے کا اور لوگوں کو چھوڑنے کا اور ان کو باٹنے کا اور ان کو دینے کا تھا لینے کا لوٹنے کا خسوٹنے کا کھیچنے کا نہیں تھا انسار کو دیکھئے selfie انسار صحابہ آدھا اپنا مال و دولت دے رہے ہیں اگر سارے مسلمان selfie حجار آدھا دا مال دینے لگے دوسرے لوگوں کو تو کیا ہی بات ہوں گی تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں selfieت کا معنی ہے اسلام کی صحیح سمجھ جو کہ سب سے middlemost path ہے سب سے صحیح طریقہ اسلام کو سمجھنے کا اس میں کوئی دہشتگردی نہیں ہے کوئی تاثب پسند ہی نہیں ہے کوئی fundamentalism جو دنیا بھی یہ تے بار سے ہے word کے تے بار سے نہیں جو دنیا fundamentalism برا آدنی برا مسلمان وہ نہیں ہے بلکہ اس کو ماننے والا تو ایک lenient اور ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے جو واقعی میں دنیا جینا جانتا اور اپنی آخرت کو سوارنا جانتا ہے یادرکی اور اس کا خوف جو بھائی نے کہا کہ جب اس سے کچھ اڑتا ہے لوگ ڈراتے بھی اور یہ ہوتا ہے میں ایک صرف چھوٹا سواقعہ سے نہ ہوتا ہے ایک صحاب تھے ایک مرتبہ انہوں نے ایک ایمیل آئی ڈی کریئٹ کیا ایمیل آئی ڈی اور ایمیل آئی ڈی میں انہوں نے اپنے نام کے آگے لگا دیا selfie اب جب انہوں نے یہ بنا دیا اور باہر نکلے تو ایک لڑکا ملا اور آکے بولا کیا کر رہے تھے تمہیں بولے میں نے ایمیل آئی ڈی بنا دیا اور میں نے آئی ڈی بنا دیا فلان selfie فلان selfie ان کے نام کے حساب سے برو selfie بنا دیئے گائے بنا دیئے جی ایمیل گوگل گائے بولے تمہیں selfie بولے تو target number one بولیس کے پاس انڈین گورنمنٹ کے پاس آئی بی کے پاس اب ان کی حالت دیکھئی آپ یہ بات نے واقعہ معلوم ہوں تو میں آپ کو سنا رہا ہوں اب ہوا یہ کہ وہاں سے وہ بہت ڈر گئے نماز کو نکل رہے نماز کو نکل رہے اور ہوا رہے اور اس کے بعد جو ہے انہوں ایک صاحب کو ملکے بولے کہ وہ تم نے صحیح بولے تھے بولے کیا ہوا تو بولے میں نے وہ selfie لکھا نا جب سے تو ایک ملٹریک ہیلیکاپٹر میرے گھر پہ گھوم رہ بولے پتہ نہیں ہے کوئی ٹریننگ چال ہو گئے ہوں گی اب سوچ لیے نا کہ selfie لکھ دیا ایسا ہوتا ہے حکومت تو بولے گھوم رہ اب دوسرے صاحب selfie لکھے نا آپ گئے بھکتو بولے اب ملٹری ہی گھا ہوں گے چلو بھو گیا اب اس کے حد کیا ہو گیا انہوں مزید ایک بار نماز ہو گیا اور دو پولیس والے وہاں سے گزرنے لگے تو ایک پولیس والے نے گائی روک کر ان کے دوست سے پوچھا پلوٹ نمبر ایٹی سکس کا ہے پلوٹ نمبر ایٹی سکس کا ہے تو اس نے بتا دیا ہوا ہے اب انہوں بھاگتے آگے دوست کو بڑھے کیا پوچھ رہے تھے بولے ہو پلوٹ نمبر ایٹی سکس کا ہے ایٹی سکس نہیں پوچھ رہے ہوں گے میرا پوچھ رہے ہوں گے 36 سلفی لکھا میں نے کیا بول رہے ہو ایٹی سکس نہیں پوچھ رہے ہوں گے 36 پوچھ رہے ہوں گے میرا 36 سلفی لکھتے آئی ڈی بنایا تو ملٹری بھی لگی بھی پولیس بھی آگے بولے سمجھ رہا خودی بنا لے رہے خودی ڈر لے رہے ہم پتہ نہیں کیا کیا معاملہ ہے اور اگر میں کہتا ہوں حق بولنے سے کوئی تکلیف آتی تو میں نہیں سمجھتا ہوں اس میں کوئی غلطی ہے حق گو لوگوں کے ساتھ ہر دور ہر زمانے میں تکلیف آئی بات سمجھ رہا لیکن ایسا ہوتا ہے کہ سلفیت کو کتاب و سنت کے صحیح عقیدے کو ٹیوریزم سے دہشتگردی سے لوگ جڑتے ہیں میں یہ بتانا چاہوں گا دنیا کو اور تمام لوگوں کو سلفیت یا کتاب و سنت اور صحابہ کا منحج طریقہ جس کو بولیں گے یہ سب سے بہترین طریقہ اسلام کو سمجھنے کا اور سب سے پیسفل مین سے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا اور آخرت کی زندگی گوھرانے کا اس کا کوئی فنڈمنٹلزم سے ٹیوریزم سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ سب سے آسان سب سے اچھا اور سب سے امن پسند نہج اور طریقہ ہے جس سے انسان دنیا میں زندگی گزار سکتا ہے تو لحاظ ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں لیکن پھر میں کہوں گا خاموخہ بتانے کی بھی ہر جگہ ضرورت نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ فتنہ اور فساد کرتے ہیں کبھی کبھا let it be content وہی رہنے دیجئے دیرے دیرے وقتاں فاوقتاں پھر بات سامنے آئی جاتی ہے چھپنے والی دوائی نہیں ماشاءاللہ کتاب و سنت کا ماننے والا کب تک چھپائیں گا اپنے ہم کو دیکھی جاتی ہیں لیکن وقت کے لحاظ سے اگر کبھی خاموش رہنا پڑے تھوڑے دن تو ٹھیک ہے وہ کیجئے لیکن بہت سے لوگ اس کو لے کے اتنا اچھلتے اتنا اچھلتے کی کام کچھ بھی نہیں اور صرف نامی نام ہر طرف آپ کام بھی کیجئے تو خود بخود لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ کس تحریک سے آپ منسلک ہیں آپ کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں اس کی صحیح سمجھ تک آپ جانا چاہتے ہیں اس کے بنیاد تک جانا چاہتے ہیں اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہی سب سے بیسٹ انڈرسٹینڈنگ آف اسلام ہے انڈر کی